نواز شریف کو میں نے گرفتار کرایا تھا میں نے پوچھا عمران خان کا بشرا بی بی سے دوسرا نکاح کب ہوا تھا آن چوڑنی نے جواب دیا 18 فروری 2018 کو بی بی کی عدد پوری ہونے کے بعد میں نے پوچھا کیا یہ نکاح بھی مفتی سعید نے پڑھایا تھا یہ بولے جی ہاں اور اس کی تصویر ہم نے 18 فروری کو نشر کی تھی میں نے پوچھا لیکن نکاح نامہ کب تیار ہوا تھا یہ بولے یکم جنوری 2018 کو اور اس پر بی بی کے دستخت اور اگوٹے کا نشان دونوں تھے میں نے پوچھا کیا آپ یہ تصدیق کرتے ہیں یہ نکاح عدد کے دوران ہوا تھا اور آپ اس کے گواہ تھے یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے اور میں اور ظلفی بخاری دونوں اس کے گواہ ہیں میں نے پوچھا کیا مفتی سعید کو علم تھا یہ عدد میں کسی خاتون کا نکاح پڑھا رہے ہیں یہ بولے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ یہ سوال مفتی سعید سے پوچھیں میں نے پوچھا بشرا بی بی بنی گالا کیسے پہنچیں یہ مسکرا کر بولے یہ ہمارے قائد کی بیگم تھیں ایک چھوٹے سے بکسے کے ساتھ بنی گالا آئیں اور دنوں میں انہوں نے بنی گالا پر قبضہ کر لیا پرانے ملازمین ایک ایک کر کے فارق کر دیے گئے آپ نے توشہ خانہ سے متعلق ایک آڈیو سنی ہوگی بی بی نے انام خان کو بھی بنی گالا سے فارق کر دیا یہ سرکاری گھر میں رہتا تھا اس سے ایک دن میں سرکاری گھر بھی خالی کرا لیا گیا جہانگی ترین اور میں ان کی ہٹلس میں تھے جہانگی ترین کو سیاست اور پارٹی دونوں سے فارق کر دیا گیا جبکہ میں ستنہ اگست دو ہزار اٹھارہ کی رات وزیر آزم کی حلف برداری کے کارڈ تقسیم کر رہا تھا لیکن پھر رات ڈیٹھ بجے مجھے امران خان کا فون آیا اور کپتان نے مجھے بتایا بشرا بی بی نے خواب میں دیکھا اگر تم حلف برداری کے دوران ایوان صدر یا وزیر آزم ہاؤس میں نظر آئے تو نہ حصت ہوگی اور میں وزیر آزم نہیں بن سکوں گا چنانچہ تم کل کے فنکشن میں نہیں جاؤ گے اور یوں میں دودھ سے مکی کی طرح نکال دیا گیا میرے بعد صرف وہ لوگ وزیر آزم کے قریب رہے جنہیں بی بی کی منظوری حاصل ہوتی تھی وزارتوں اور سیکٹروں تک کا فیصلہ بی بی تصویریں دیکھ کر کیا کرتی تھی بہرحال قصہ مختصر میرے کپتان نے مجھے سبتمبر دو ہزار اٹھارہ میں وزیر آلہ پنجاب کا ایڈوائزر بنا دیا اور میں لاہور چلا گیا اور اگلے دو سال پنجاب کو عثمان بزدار کے ہاتھوں تباہ ہوتا دیکھتا رہا عثمان بزدار بے فکوف بھی تھا نہ تجربکار بھی اور کرپ بھی میرے سامنے افسر پیسے دے کر کمشنر لگتے تھے لاہور کے ڈی سی اور آر پیو تک رقم دیتے تھے اور پوسٹنگ لیتے تھے میں گواں ہوں تاہر خوشی سرکاری افسروں سے کلیکشن کرتا تھا اور یہ رقم کہاں کہاں جاتی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا گشرا بی بی کے بچے بھی دنوں میں عرب پتی ہو گئے آپ ان کے احساسے نکال کر دیکھ لیں آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی میں نے ان سے پوچھا کیا ایک میڈیا ٹائیکون سے عمران خان کی ملاقات آپ نے ارینج کرائی تھی یہ بولے جی ہاں میں نے بھی اس میں کردار ادا کیا تھا عمران خان دوہزار چودہ کے دھنے کے دوران اس سے ناراض ہو گئے تھے الیکشن جیتنے کے بعد یہ خان سے صلاح کرنا چاہتے تھے ہم لوگ حکومت میں آنے سے پہلے عمرے پر سعودی عرب گئے تھے پشرا بی بی زلفی بخاری علیم خان اور ان کی بیگم بھی ہمارے ساتھ تھی میں نے حدود حرم میں ان کی اور عمران خان کی ملاقات کرائی دونوں نے گلے شکوے کر کے اپنے دل صاف کر دیئے عمران خان نے انہیں دل سے ماف کر دیا انہیں گلے بھی لگایا لیکن پھر عمران خان نے اسی کو گرفتار کرا دیا اور اٹھا کر جیل میں بھی پھینک دیا میں یہ خبر سن کر حیران رہ گیا کیونکہ عمران خان نے حدود حرم میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی شکوہ موجود نہیں اور ہم آج سے دونوں بھائی بھائی ہیں میں نے پوچھا کیا اس گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار تھا یہ ہنسکر بولے میں خود اس وقت زیر عطاب تھا لہٰذا میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تاہم یہ سچ ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو حراست کے دوران رہائیتیں دھی تھیں اور اس پر بھی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا تھا میں نے پوچھا یہ گرفتاری کس کے مشورے پر ہوئی تھی یہ بولے میری اطلاعات کے مطابق یہ گرفتاری بھی بشرا بی بی کی ہدایت یا خواب پر ہوئی تھی یہ بی بی سے مطلق خبریں نشر کرتے تھے لہٰذا انہیں سزا ملی میں نے ان سے پوچھا آپ نے عمران خان کو عثمان بزدار کی حرکتوں اور کرپشن کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی تھی یہ بولے میں پوری رپورٹ لے کر عمران خان کے پاس گیا تھا لیکن اس رپورٹ کے بعد مجھے وزیراعظم کے سپیشل کارڈینیٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا اور یوں میں اور علیم خان دونوں فارق ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کیا یہ سچ ہے تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو جب میاں نواز شریف مریم نواز کے ساتھ لہور ائرپورٹ پر اترے تھے تو انہیں آپ نے گرفتار کروایا تھا آن چودری یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے میں نے دوبارہ پوچھا یہ بولے میں اس بات پر بات نہیں کرنا چاہتا میں نے تیسری مرتبہ زور دے کر پوچھا تو یہ آہستہ آواز میں بولے ہاں یہ درست ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو میرے کہنے پر رہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا میں نے پوچھا کیوں یہ بولے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو جنرل الیکشن تھے بیگم کلسوم نواز بھی علیل تھی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف چھ جولائی کو دیلتی فیصلہ بھی آ چکا تھا لہٰذا ہمارا خیال تھا نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے لیکن نواز شریف نے تیرہ جولائی کو وطن باپسی کا اعلان کر دیا عمران خان گھبرا گئے اور انہوں نے مجھے بلا کر کہا اگر نواز شریف واپس آ گیا تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے تم انہیں کہو یہ اسے روکیں یا پھر دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لیں الیکشن سے پہلے نواز شریف کی کوئی تقریر نہیں ہونی چاہیے میں نے عمران خان کا یہ پیغام آگے پہنچا دیا مجھے جواب ملا آپ لوگ صرف الیکشن کیمپین پر توجہ دیں نواز شریف کی فکر نہ کریں اور یوں تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو نواز شریف اور مریم بی بی کو لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا میں نے پوچھا آپ نے نواز شریف کی گرفتاری کی درخواست کس سے کی تھی ہون چودری دوبارہ خاموش ہو گئے میں نے اپنا سوال دھرا دیا یا ہستہ بولے ہم کس سے کہہ سکتے تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے زور دے کر پوچھا کیا آپ نے جنرل فیض حمید سے کہا تھا یا ہنسکر بولے جنرل فیض حمید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے میں نے پوچھا آپ نے پھر کس سے کہا تھا یا ہستہ آواز میں بولے میں نے جنرل باجبہ سے درخواست کی تھی میں نے پوچھا کیا آپ نے یہ درخواست ان سے براہ راست کی تھی ہون چودین نے فورا جواب دیا جاوید صاحب میں اس ایشو پر مزید ایک لفظ نہیں بولوں گا میں نے ہنسکر کہا اوکے کوئی بات نہیں میں اس تفصیل سے پوری طرح واقف ہوں میں نے ان سے پوچھا کیا امران خان کا جنرل باجبہ سے دو ہزار میں پہلا رابطہ ہوا تھا کہ بولے جی ہاں یہ درست ہے ہم دو ہزار سترہ کے شروع میں پہلی بار جنرل باجبہ سے ملے تھے میں نے پوچھا کیا لیفٹرین جنرل ڈیش 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 نے یہ رابطہ کرایا تھا یہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اور پھر مسکرا کر بولے میرا خیال ہے مرشد آپ کو ہونا چاہیے یہ نام صرف چار لوگوں کو پتا تھا سنجیدگی سے جواب دیا میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں یہ بولے امران خان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں جنرل باجبہ کے سسر میجر جنرل ریٹائر اجاز عمجد کے گھر ہوتی تھیں جبکہ دوسرے لیول کی ملاقاتیں اسلامباد میں علیم خان کے گھر میں ہوتی تھیں علیم خان کا گھر ہمارے قبضے میں تھا وہ لوگ ادھر سے وہاں آ جاتے اور ہم ادھر سے وہاں چلے جاتے تھے میں نے پوچھا ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا یہ ہنسکر بولے الیکشن اور کیا ہم ہر صورت الیکشن جیتنا چاہتے تھے اور ہمارے مہربان ہمیں ہر صورت الیکشن جتوانا چاہتے تھے چنانچہ ہم وہاں الیکشن کی سٹرائٹیجی بناتے تھے میں نے پوچھا امران خان پر پارٹیز یا پلے بائی کے الزامات لگتے ہیں یہ کس حد تک درست ہیں یہ سنجیدگی سے بولے میں کبھی ان کی کسی پارٹی میں شریک نہیں ہوا ہمارا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا یہ کام اگر ہوتا بھی تھا تو وکی کے گھر ہوتا تھا وہ بچارہ فوت ہو چکا ہے وہ موبائل زون کمپنی کا مالک تھا اور خان صاحب کا پرانا دوست تھا ہم خان صاحب کو اس کے گھر پر چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے وہاں اس کے بعد کیا ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ اور امران خان کا معاملہ ہے